السلام علیکم آج ہم لے میں راولپنڈی اسلامباد کے سب سے مثل پریمیم جگہ پر فارم آزز کے لئے فارم آزز & کمیونٹی 8 بہت سے لوگ جاتے جاتے ہیں جہاں پر ان کو فارم آزز کے نام پر پلوٹ دے دیا جاتا ہے آج ہم پرشاہ کشو دیکھیں ج میں ایکچڑinent دے دیا جہاں پر دیکھنے کو ملیں گے اور بھی اس ویو کے ساتھ وہ پیچھے دیکھ سکتےav%, خانپور ڈیم ہے خانپور ڈیم کے ساتھ یہ بہت اچھی وکیشنل سپورٹ موبالی آئی لینڈ ہے یہ میں نے بالکل بیگ پہ ہے اس کی بیگ پہ جو راستہ لگتا ہے وہ منال کا لگتا ہے اس کے سب سے پہلے ایکسیس کی بات کر لیتے ہیں اگر آپ اس کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں منال سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں الیکزینڈر روڈ ہے دی بارہ سے تقریباً اٹھارہ ستارہ سے اٹھارہ کلومیٹر کا ڈسنس ہے وہاں سے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں تیسا جو راستہ آپ ایکسیس کر سکتے ہیں وہ جو پیچھے سے روڈ آ رہا ہے وہ ٹیکسلا سے آ رہا ہے اور یہاں سے اگر آپ خانپور ڈیم کو ایکسیس کرنا چاہے تو ویدین منٹس آپ یہاں سے یہ جو نیچے راستہ جا رہا ہے اس کے تھروہ آپ ایکسیس کر سکتے ہیں خانپور ڈیم کو تو یہ تو اس کی بیسک جہاں پہ ہم اس کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ چیزیں بتا دیا راول پنڈی اسلامباد میں جو فارم آززز کی کمیونٹی ہے وہ فارم آززز کی کمیونٹی ہے تو اس طرح کی کمیونٹی نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ آپ کو اگر اس طرح کا ایک لیکشوریوس لائف سیل چاہیے اور وہ بھی ایک مناسب رینج میں مناسب پیسوں میں وہ بھی ڈاؤن پیمٹ کے اوپر پوری پیمٹ کے اوپر نہیں تو یہ اوپرچونٹی اویل کرنا اس ٹائم آپ کے لیے ضرورت ہے آپ کے لیے نیڈ ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ کو میں لے کے چلتا ہوں پرائیس پلان کی طرف کیا اس کا ایکچن میں پرائیس پلان کیا ہے کٹنگ کیا کیا ہے اور آپ کس طرح اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اور وہ بھی پری لاؤنج ریٹس پہ تو سب سے پہلے تو اس کے اندر کٹنگ سی بات کریں دو کنال چار کنال اور آٹ کنال کے فارم آززز ہیں اس میں جو دو کنال کی پرائیس ہے وہ ستر لاکھ ہے اس کی جو ڈاؤن تیمیٹ ہے صرف آٹھ لاکھ پچھتر ہزار ساڑے بارہ پرسنل سے آپ بکنگ کرا سکتے ہیں اتنی کنفرمیشن ہے اس کی منتلی اسٹرالمنٹ پچھتر ہزار یعنی پچھتر ہزار اگر آپ مہینے کا سائٹ بے کر سکتے ہیں تو آپ دو کنال فارم آززز کے مالک بن سکتے ہیں اسی طرح چار کنال اور آٹ کنال کی کٹنگ بھی ہے چار کنال کی کٹنگ ایک کروڑ پینتیس لاکھ اور اس کے بعد اس کی سولہ لاکھ ستاسی ہزار ڈاؤن تیمیٹ ہے باقی اس کی منتلی اسٹرالمنٹ ہے پرائیس پلان جو آپ کی سکرین کے اوپر بھی چل رہا ہوگا اس کے بعد آٹ کنال آ جاتی ہے دھائی کروڑ پی میں اکتیس لاکھ پچھتیس ہزار سے اس کی بکنگ ہو جائے گی اس کی جو منتلی اسٹرالمنٹ ہے دو لاکھ ستر ہزار ہے یہ تیس منت کا پرائیس پلان ہے تقریباً دھائی سال کا پیمٹ پلان بنتا ہے اور اسی دورانی کے انترے انشاءاللہ اس کو پوزیشن بھی مل جائے گی آپ سکرین کے اوپر اس کی فوٹیجز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی امنیٹیز کے حوارے میں اور آس پاس کی جو جگہیں ہیں یہ کتنی اٹریکٹیف لوکیشن ہے اور آنے والے ٹائم میں یہاں پہ آپ کو ایک تو آروائی بہت اچھا ملے گا اگر آپ یہاں پہ اپنا فارم آز بیلڈ کرنا چاہتے ہیں تو بیلڈ کرنے کے حوالے سے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہاں پہ لیتے ہیں تو صرف انویسمنٹ کی لیے نہ لیں یہاں پہ اگر آپ آباد ہوں اور آنے والے ٹائم پہ جب یہ ایک پروپر ٹوریز دیسنیشن بن جائے گی ایک ڈیرڈ سال میں آپ کے کلاب بینڈ ریزورٹ اور ڈیفرنٹ طرح کی جو امنیٹیز آ رہی ہیں وہ آپ کے لیے نہاید مستفید ہوں گی تو سب سے پہلے ان کی امنیٹیز کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ کسی پر پوجیکٹ میں جب ہم انویسمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ امنیٹیز دیکھ کے لوکیشن دیکھ کے اور پرائیس پین دیکھ کے انویسمنٹ کرتے ہیں پرائیس پین ایک ایک نومیکل ہے آپ اگر آول پنڈی اسلام آباد میں کہیں جائیں تو آپ کے اس پرائیس پین میں دو یا چار اکنال کا فارم آوز ملتا ہے اور وہ بلکل سامنے ڈیم کے ساتھ جو آپ کے ایک جگہ نظر آ رہی ہے وہاں پہ ایک جو کنٹری کلاب ریزورٹ جو ہیں وہ بنے جا رہے ہیں جو یہاں پہ جو بیسک امنیٹیز ہیں وہ تو دی گئی ہیں لیکن اس کے بعد جو دو تین چار پانچ جو میرے نزدیز جو پاکستان میں اس ٹیم نہیں ہیں امنیٹیز وہ اس میں سکائی ڈائیوینگ سکائی وارک ہے وارٹر پارک ہے ہیلی پیڈ ہے سب چیزیں آپ کے سکین کیو پر چل رہی ہیں جم ہیں انڈور سپورٹس ہیں کلاب ہاؤز ہے ہسپیٹل ہے اور ایڈوکیشن سے لیٹڈ ہر چیز کا سیکٹر موجود ہے یعنی جو جو ایک بیسک چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں ایک لائف سٹائل سپینٹ کرنے کے لیے ایک زندگی گزارنے کے لیے وہ سب بیسک امنیٹیز یہاں پہ مل جائیں گی اور وہ بھی انشاءاللہ آنے والے دو سے دھائی تین سال کے اندر جب تک آپ کو پوزیشن ملے گی آپ کی چیزیں ڈلیورڈ ہو جائیں گی اس ٹائم تک آپ کو یہ آپ کی چیزیں بھی مل جائیں گے اگر آپ فل پیمٹ کی اوپر لینا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو ڈسکاؤن بھی مل جائے گا ادر وائز آپ اس کے انسٹرالمنٹ کے آپشن کی طرف جا سکتے ہیں یہ سب اس کے اندر امنیٹیز موجود ہیں اگر آپ اس پریمیم جگہ پہ صبح اٹھ کے اس ویو کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اس لائف سٹائل کا حصہ بننا چاہتے ہیں ساتھ خانپور کا بازار بھی ہے سامنے خانپور ڈیم ہے ساتھ موبالی آئی لینڈ ہے تو یہ ایک پروپر ٹوریس ڈیسٹینیشن ہے لوگ اکثر لوگ صرف مری اور نورڈن ایریز کو ٹوریس ڈیسٹینیشن سمجھتے ہیں لیکن یہ ایک پروپر ٹوریس ڈیسٹینیشن ہے ٹوریس ڈیسٹینیشن پہ انویسمنٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آر وائی آپ کو شہروں میں یا شہری عبادی میں پانچ سال میں ملتا ٹوریس ڈیسٹینیشن میں آپ کو ایک ڈیٹ دو سال میں اس سے اچھا ریٹین اور انویسمنٹ مل جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ ٹوریس پورٹ بن جاتی ہے اور ٹوریس زیادہ آتے ہیں تو کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے ہمارے دیئے گے نمبر پہ رابطہ کریں آپ کو انشاءاللہ بہترین آپشن لے کے دیں گے جو آپ کے لیے فیزیبل ہوگا اس میں آپ کو بھوکنگ کرا کے دیں گے اور باقی معلومات کے لیے دیئے گے نمبر پہ رابطہ کریں اور یہ جو پیمنٹ پلان ہے میں آپ کو لاسٹ نے بتاتا چلو یہ ویلیڈ ہے صرف فیبری تک فیبری کے بعد اس کا لانچنگ ریٹ آجے گا جو لانچنگ ریٹ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دو کنال کا بھی جو ریٹ ہے وہ ستر لاکھ ہے لانچنگ پہ اسی لاکھ ہو جائے گا ابھی جو چار کنال کا لانچنگ ریٹ ہے ایک پینتیس ہے لانچنگ کے بعد وہ ایک پینتالیس ہو جائے گا تو ہر کیٹیگری میں آپ کو دس دس لاکھ کا گیپ نظر آئے گا تو اگر آپ دس لاکھ کا منافع کمانا جاتے ہیں وہ بھی ویدن منٹس بلکہ ویدن ویکس تو تب بھی یہ آپ کے لیے ایک بہترین انویسمنٹ اپرچونٹی ہے تو دیر نہ کریں ابھی ہمارے سے انویسمنٹ کریں اور پری لانچنگ ریٹ پہ انشاءاللہ آپ کو چیز لے کے دیں گے اور اچھا پروفٹ بھی اور منافع بھی کما کے دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو آپٹر سیل سرویسز بھی دیں گے تھینکیو اللہ حافظ